ابھی آپ کو خبر دیں کہ اسرائیلی فوجز کے غزہ میں حملے جواری ہیں نصیرات پناہ گزین کیمپر بمباری سے انہی فوج نے جبالیا خان یونس اور دیر البلاہ کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں فلسطینی وزارت سہد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تداز سترہ ہزار چار سو ستاسی ہو گئی شہید ہونے والوں میں سات ہزار آٹھ سو ستر بچے چھہزار ایک سو اکیس خواتین شامل ہیں اسرائیلی فوج کے حملوں میں چھالیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جبکہ سات ہزار سات سو سی افراد لاپتہ ہیں جن کا ملبت علی دب جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے فلسطینی وزارت سہد کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے جاری ہیں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی اسے انہی فوج نے جبالیہ خان یونس اور دیر البلاہ کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی فورسز کا ظلم اور بربریت جاری فلسطینی وزارت سہد کے مطابق تو باس گاؤں میں مزید پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیلی فورسز نے جالی آپریشن کے دوران گولیاں مار کر فلسطینیوں کو شہید کیا یہ فلسطینی حماس سے ہمدردی رکھتے ہیں اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں ترجمان اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کا ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے تو باس گاؤں میں مزید پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے فلسطینی وزارت سہد کا یہ بتانا ہے امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کاؤنسل کے قرارداد ویٹو کر دی غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد کے حق میں پندرہ امیس سے تیرہ ووٹ پڑے جبکہ برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر رہا غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد ویٹو ہونے پر متحدہ اربامارات کا اظہار مایوسی قرارداد میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا امریکہ کے یہ موقف ہے سلامتی کاؤنسل میں غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد امریکہ کے جانب سے ویٹو کر دی گئی ہے اور غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد کے حق میں پندرہ میں سے تیرہ ووٹ پڑے برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر رہا غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد ویٹو ہونے پر متحدہ اور بمارات کا اظہار مایوسی قرارداد میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا یمن میں ہزاروں شہریوں کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج جوالمی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ شہریوں کا فلسطینی جھنڈے اٹھا کر مارچ اور اظہار ایک جہتی غزہ کے محدود زمینی ٹکرے پر فلسطینیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد زبا کیا جا رہا ہے مظاہرین کا یہ کہنا ہے ہم اپنے جانو مال کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے غزہ جانے کو تیار ہیں مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے سنا میں یہ احتجاج کیا گیا شہریوں کی جانب سے فلسطینی جھنڈے اٹھا کر مارچ اور اظہار ایک جہتی کیا گیا اور ہزاروں شہریوں کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں یہ مظاہرہ کیا گیا اور مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ غزہ کے محدود زمینی ٹکرے پر فلسطینیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد زبا کیا جا رہا ہے ہم اپنے جانو مال کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے غزہ جانے کو تیار ہیں لبنان میں شہریوں کا فرضی لاشوں اور تابوتوں کے ساتھ احتجاج حال میں میڈیا کے مطابق بیروت میں مظاہرین کا علامتی طور پر موپر سفید پٹھیاں رکھ کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے فلسطینیوں کا قتل یام روکا جائے مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا